بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ شمیم کا بیان حلفی مبینہ طور پہ جو سامنے آیا اس کو شائع کیا گیا جنگ اور نیوز میں اور اس کے بعد اس میں الزامات آئیت کیے گئے اور الزامات آئیت کیے گئے آنرابل ججز کے خلاف اسرام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ حاضر سروس آنرابل ججز کے خلاف بقاعدہ طور پہ ایک گند اچھالا گیا اور گند اچھالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جو نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں نواز شریف مریم صفدر یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ ساری انجینئر سزائیں تھیں اور آنرابل ججز جو ہیں ان کو وہ انڈر پریشر تھے یہ ساری خبر ایک شائع کی گئی بیان حلفی ایک لیک کیا گیا اور اس کی ہیرنگ چل رہی تھی اب اس میں تین چار چار ہیرنگز ہو چکی ہیں اور اب ایک حکم نامہ صادر کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سات جنوری کو فرد جرم آئیت کرنا ہے سات جنوری کو اب اس میں جو کچھ کہا گیا وہ یہ ہے کہ بادیون نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بادیون نظر میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عدالت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ دانستہ کوشش کی گئی اور اس طوران جو سماتیں ہوئیں ان سماتوں میں بھی کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی ندامت محسوس نہیں کی گئی کہ جس میں اپنی غلطی کا احساس ظاہر ہو بلکہ اس اقدام کو جس میں عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اس پہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے نارمل سا ایٹیچوڈ انتہائی لیم سے ایکسیوز تھے اور اس میں کوئی بھی نہیں بلکہ ایڈمیٹ کیا گیا اس میں بہت ساری چیزوں کو اب جو حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صادر کیا ہے وہ کافی سخت ہے یہ ہے توہینی عدالت کا یہ فیصلہ آوڈینس دوہزار تین کے سیکشن تحت سترہ کے تحت کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ دنیوز میں پندرہ نومبر دوہزار اکیس کو رانا شمیم کے حوالے سے ایک افیڈیویٹر کے حوالے سے خبر شائع ہوئی یہ سٹوری اس وقت چھاپی گئی جب عدالت میں ایک اہم مقدمہ زیر سماعت تھا اور جس کی سماعت سترہ نومبر کو ہونا تھی یہ سٹوری اور اس کا جو افیڈیویٹ ہے وہ بادیوں نظر میں عدالتی کاروائی پر اثر انداز ہونا تھا یہ عدالت نے اب حکم صادر کیا ہے کہ یہ ثابت ہوا ہے بظاہر بادیوں نظر میں پریمہ فرشائی کہ جو اس تن سٹوری چھاپی گئی بیان حلفی شائع کیا گیا اس کا مقصد عدالتی کاروائی پر اثر انداز ہونا تھا اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا تھا کیونکہ یہ ڈاکومنٹ نہ ہی عدالتی کاروائی کا حصہ تھا اور نہ ہی کسی اور آثورٹی کے سامنے اسے پیش کیا گیا تھا بات ہو رہی ہے رانا شمیم کے اس بیان حلفی کی جس میں جو انہوں نے لندن میں تحریر کیا اور لندن سے ہی نوٹرائز کروایا اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ سب کچھ تو حسن نواز حسین نواز شریف فیملی اس کے اردگرد گھومتا ہے ان کے دفاتر استعمال ہوئے اور یہ نوٹرائز جس سے کروایا گیا نوٹر پبلک اوٹ کمیشنر یہ بھی وہی تھا جو اسی خاندان کے دیگر ڈاکومنٹس بھی اٹسٹ کرتا تھا اور پھر ایک اور سٹوری آئی اس میں یہ ثابت ہوا ایرفان حاشمی صاحب کی سٹوری کہ جناب وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور دستخط وغیرہ بھی اسی انہی کے آفیس میں ہوئے یعنی کہ شریف فیملی کے تو یہ سٹوری اس کے بارے میں عدالت کا حکم مزید یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری مناسب تحقیق کے بغیر شائع کی گئی انسار اباسی نے یہ سٹوری چھاپنے سے پہلے ریجسٹرار سے یہ جاننے کی زہمت گوارہ نہ کی کہ آیا جس جج پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ عدالتی فرائز انجام دے بھی رہے تھے یا نہیں یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس بیان حلفی میں بہت سارے حقائق جو ہیں وہ حقائق جو بیان کیے گئے وہ درست ہی نہیں ہیں وہ سچ سے ان کا دور دور کا واسطہ ہی نہیں ہے جن دو آنوریبل جیڈیز کا کہا گیا وہ بیرون ملک تھے اور وہ مقدمہ سنی نہیں رہے تھے جس کے بارے میں یہ ساری کہانی یہ سٹوری گھڑی گئی تھی رانہ شمیم نے اپنے بیان حلفی میں گھڑی اور پھر اس کو شائع کیا انسار عباسی نے ایفی ڈیوٹ کے حوالے سے انسار عباسی نے ایفی ڈیوٹ کے حوالے سے کوئی قانونی مشورہ بھی نہ لیا کہ ایک لیک ڈاکومنٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے انسار عباسی صاحب کی سٹوری کا چھپنا ایک ایسے وقت میں ہے جبکہ اس کے حوالے سے اسے کے حوالے سے کیس عدالت میں زیر سماد تھا یعنی جو زیر سماد تھا بات یہی تھی کہ یہ بیان حلفی چھپے گا ادھر سے وہ آڈیو آگئی مبینہ طور پر وہ بھی جالی ثابت ہوئی ٹوٹے جوٹ کے بنائی گئی تھی تو مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی یہ اپیل آئے گی ہیئرنگ شروع ہوگی تو جو اونرابل جڈیز ہیں وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا یہ تو سب کچھ ایک محول بنا دیا گیا ایک سٹوری بنا دی گئی اور وہ اس کیس کو چھوڑ کے بلکہ دوسری طرف لگ پڑیں گے اور جو اپیلیں ہیں وہ وہیں رہ جائیں گی یا پھر کوئی آنرابل جڈیز کو اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ سننے سے انکار کر دیں اور اپیلوں کی سماعت نہ ہو سکے تو رانا شمیم کے وکیل نے اطراف کیا اب یہ بھی عدالت کا حکم ہے جو کچھ عدالتی ریکارڈ تھا رانا شمیم صاحب کے وکیل نے اطراف کیا کہ انہوں نے انسار باسی کے خلاف پرائی ویسی میں مداخلت کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی کیونکہ عدالت نے پوچھا تھا انسار باسی صاحب کے رانا شمیم صاحب کے وکیل سے کہ اگر یہ آپ کا پرسنل ڈاکومنٹ تھا اور اس کو آپ نے پبلک نہیں کرنا تھا اور یہ آپ نے کسی کو دیا بھی نہیں یعنی کہ خاص طور پر جنگ اور جیو کے کسی بھی نمائندے کو نہیں دیا تو پھر جب یہ شائع ہوا تو کیا آپ نے جس ادارے نے یا جس صحافی نے یہ شائع کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی کی تو رانا شمیم صاحب نے کہا تھا کہ ایسی ابھی کوئی نہیں کی ابھی سوچنا ہے تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مداخلت کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی رانا شمیم کی تین سال تک کی خاموشی بھی ان کے کردار کو مشکوک بناتی ہے یہ بھی اسی حکم کا حصہ ہے عدالت کا پہلے خیال تھا کہ عامر غوری میرشکیل الرحمان اور انسار عباسی نے خبر دینے سے پہلے پہلے مناسب تحقیق کی ہوگی لیکن میرشکیل الرحمان اور انسار عباسی نے اس ٹوری کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اسے مفاد عامہ کے حق میں قرار دیا اور ظاہر ہے یہاں سے ہے عدالت جو ہے ایک غلطی ہو جائے بلعموم کوئی غلط خبر یا کوئی دانستگی میں یا نادانستگی میں کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے جس کا مقصد یا جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہو یا عدالت کو بدرام کرنے کے زمرے میں آتا ہو تو اگر اس پہ نادامت کا حساس ہو جائے یا کوٹ میں جا کے اپنی غلطی کا حساس کر لیا جائے اور معافی مانگ لی جائے تو بلعموم عدالتیں معاف کر دیتی ہیں بلعموم عدالتیں معاف کر دیتی ہیں خاص طور پر میڈیا نمائندگان پہ ہمیشہ جو ہے وہ سوفٹ رویہ ہی اختیار کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ندامت کا حساس کیا جاتا یہاں جو کوٹ میں یہ کہا انہوں نے کہ جی بلکل یہ ہم نے مفاد عامہ کے تحت شائع کی تھی یہ موقف بین الاقوامی صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے یا عدالت کا حکم ہے یہ کسی صحافی کا کام نہیں کہ وہ پہلے مفاد عامہ کا تعیون کریں اور پھر اس کی بنیاد ایک غیر مصدقہ چیز کو شائع کریں اس موقف سے اس موقف سے انہوں نے ایفیڈیوٹ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی یعنی ایفیڈیوٹ کوئی بھی بیان حلفی جا کے ایک آدمی بیان دو چار لائنیں لکھے اور انتہائی کسی پہ الزام قتل کا الزام لگا دے اور اس کے بعد کسی زندہ کو مردہ کر دے کسی مردہ کو زندہ کر دے تو وہ حقائق سچ نہیں ہوتے ایسی چیز کو بھی اٹیسٹڈ ہی ہو اس کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیشہ ورانہ صحافی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس موقف یہ اس موقف سے انہوں نے ایفیڈیوٹ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ایک پیشہ ورانہ صحافی اصولوں کی خلاف ورزی ہے یہ بھی ایک حکم کا حصہ ہے میرشکیل اور انسار عباسی کا موقف تھا کہ وہ مفاد عامہ کی خاطر کوئی بھی سٹوری چھاپ سکتے ہیں یہ عدالت میں موقف انہوں نے اختیار کیا تھا جی ہم ہر طرح کی سٹوری چھاپ سکتے ہیں تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ میرشکیل اور انسار عباسی کا موقف تھا کہ وہ مفاد عامہ کی خاطر کوئی بھی سٹوری چھاپ سکتے ہیں چاہے وہ غیر مصدقہ ہی کیوں نہ ہو اگر ان کا ازادی اظہار اور پیغام رسان کا موقف تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی بھی شخص مذہبی نفرت لسانیت یا امن عامہ کو خراب کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے رانہ شمیع نے تمام طرح ذمہ داری انسار عباسی عامر غوری اور میشکیل رحمان پر ڈال دی دلچسپ بات جا کہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے ان دونوں نے اس داکومنٹ کو اون ہی نہیں کیا کیونکہ وہ تو چیک کر رہے تھے وہ تو ایک سکیپٹر سا کام تھا انہوں نے تو سوچا تھا کہ بس یہ جیسے ہی خبر شایہ ہوگی ہمارا کام ہو جائے گا لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کوئی دنیا بدل چکی ہے اور اب کاؤنٹر نیریٹیف فورا آ جاتا ہے کاؤنٹر انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے اور میڈیا ہی اس کا تیا پانچہ کر دیتا ہے یہی اس بیان حلفی کے ساتھ ہوا جو سوچا گیا تھا وہ ہوا نہیں اور عدالت نے بھی اور اس میں اتنے حقائق کے منافع باتیں تھیں کہ دور دور تک ان کا واسطہ نہیں تھا لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے جسٹس اتن مندلہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا انسار آباسی اور عامر غوری ازادی اظہار کی حدود و قیود کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے حالانکہ یورپین کنونشن کے آرٹیکل ٹین میں اس کا ذکر بطور خاص موجود ہے انسار آباسی اور عامر غوری اس بات پر مصر ہیں کہ ایک ایسا افیڈیوٹ یا ڈاکومنٹ جو کہ پر اثرار طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور جس میں دینے والے کی مرضی شامل نہ ہو اسے چھاپا جا سکتا ہے ستم ذریفی تو یہ ہے کہ انہیں اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی یہ بھی عدالت کہہ رہی ہے کہ کم از کم کوئی شرم محسوس ہو جاتی کوئی آر محسوس ہو جاتی کوئی ندامت ہوتی وہ بھی نہیں ہوئی یہ ازادی اظہار کو مکمل حق نہیں یہ ازادی اظہار کو مکمل حق نہیں اور صحافی کے لیے تو اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھاپی جا سکتی جو زیر سماعت مقدمہ پر اثر انداز ہو سکے ازادی اظہار ازادی اظہار ذمہ داری کا تقاضی کرتی ہے اور دوسرے لوگوں کے حقوقہ خیال کا کرنے کا بتاتی بھی ہے توہین عدالت ججوں کو حفاظت دینے کے لیے نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ انصاف کی فرامی میں کسی قسم کی رکاور نہ ڈالی جائے ازادی اظہار کسی صحافی یا پبلیشر کو لاحسان سے نہیں دیتا کہ وہ جان بوچ کر غیر ادادی طور پر کسی افیڈیوڈ کے بھیس میں ججز یا عدالتی کاروائی پر اثر انداز ہو سکے یہ عدالتی حکم ہے جی اسلام آمد ہائی کورڈ نے یورپین کورڈ آف ہیومن رائٹس کے اس فیصلے کا بھی ذکر کیا جس میں ایک صحافی کی اپیل کو رد کیا گیا تھا وہ عدالتی فیصلہ کچھ یوں تھا کہ عدالتی فیصلوں کو رپورٹ کرتے ہوئے صحافیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں اور لکھیں جس سے یا تو عدالتی کاروائی پر اثر پڑے یا عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے تو یہ عدالتی حکم ہے آخری ہیرنگ کا اور ساتھ جنوری کو فرد جرم آئیت کرنی ہے تو اس میں مجھے میرا اپنا خیال ہے کہ اس آرڈر کے بعد اب سوائے اس کے کہ یہ جن فریقین کو شوکاز نوٹسیش ہوا ہے جن پر فرد جرم آئیت کرنی ہے جس میں عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ آنئربل کورٹ کہہ رہی ہے کہ بادیون نظر میں پرمفشائی یہ توہین عدالت کا ایک فٹ کیس ہے اور آرٹیکل ٹو اور ٹری کے تحت کاروائی ہونی چاہیے اور ساتھ تاریخ کو فرد جرم آئیت کی جائے گی یہ انتہائی کیا کہنا چاہیے الارمی آرڈر ہے اور آٹونی جنرل کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اس کو پروسیکیوٹ کریں اور آٹونی جنرل پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب فرد جرم آئیت کی جائے ملزمان کے خلاف تو یہ بڑا دلچسپ اسی لئے سوشل میڈیا پہ اب ایک اگین سوشل میڈیا پہ جوڈیشیری کو پریشرائز کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ندامت کا احساس ہو معافی مانگی جائے معافی مانگ کے واپس آیا جائے عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جائے الٹا اب صحافتی تنظیموں کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ بیانات جاری کہیں اور ان بیانات کے ذریعے سوشل میڈیا پہ وہ پریس سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور کہ جناب یہ تو بہت ظلم ہونے والا ہے اور یہ ازادی صحافت کے خلاف ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اس طرح کے کاموں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا باپس رجوع کیا جائے عدالت کے پاس جائے جائے معافی مانگی جائے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ورنہ یہ پروسیڈنگ آگے بڑھیں گی اور عدالت نے پہلے بھی پریشر برداشت نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کرے گی اور خاص طور پر اس میں عدالت نے حکم میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو دو فریق جو دو لوگ تھے یعنی کہ ملزمان جو فائدہ اٹھا سکتے تھے اس سے وہ بھی اون نہیں کر رہے اس کو تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ ایک سکینڈل بقائدہ طور پر منجڈ سکرپٹڈ انجینئر وہ سارے کا سارا اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس میں کیا کیا حقیقت تھی اور یہ سب کچھ کہاں تیار ہوا کیسے ہوا تو میرا خیال ہے کہ یہ کوٹ آرڈر جو آیا ہے وہ انتہائی سخت آرڈر ہے اور بہت کچھ بتا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ توہینی عدالت کے تحت چھ ماہ تک کی سزا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ سزا ہو بھی چکی ہے تو دیکھتے ہیں جی اب اس پہ اگلی ہیئرنگ سے پہلے پہلے معافی نامے کون کون داخل کرواتا ہے کون کون عزالت خامنے سرنڈر کرتا ہے اگر مشروط معافی نامے کس کس کے آتے ہیں اپنی غلطی کا احساس کرنا پڑے گا واحد راستہ یہی ہے اور اس کے بعد پھر عدالت کی مرضی ہے کہ وہ رحم کرے یا پھر آرٹیکل ٹو اور تھری کے تحت آگے پروسیڈ کرے اور سزائیں سنائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ